اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے کیا بیلغام میں بھی کرونا سے متاثر مریض پائے گئے تفشیش جاری ہے کرونا ساجش تو نہیں کئی سارے سوالوں کے جواب بیلغام شہر ڈی سی بومنہنڈی کے بیان کے بلکل دوسرے ہی دن بیلغام میں کرونا وائروس سے متاثر مریض پائے جانے کے خبر عام ہو گئی ویسے تو بیلغام میں کوئی مریض نہیں ہے ایسا بیلغام انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا لہٰذا حاصل اطلاع کے مطابق تفریح کے لیے دوبائی گئے چالیس لوگوں کو کرونا وائروس سے متاثر ہونے کی خبر آئی ہے جس میں تین بیلغام سے ہونے کی اطلاع بھی حاصل ہوئی یہ ایک ٹریول ایجنسی کے ذریعے چالیس افرادوں کا ایک جتہ دوبائی تفریح کے لیے گیا تھا جو ایک مارچ کو واپس لوٹا تھا جب ان کی میڈکل جانچ کی گئی تو پونہ کے میابیو کو کرونا متاثر ہونے کی تصدیق کی گئی اس میں دیگر شہروں میں پیمپری چنسوارڈ عمد آباد احمد نگر بھیڈ ناکپور رائیگر کے بھی لوگ شریک تھے جس میں بیلغام سے بھی تین افراد تھے جب نیوز چینل میں بیلغام میں بھی کرونا کے مریض پائے جانے کے خبر پھیلی تو شہر میں یہاں موضوع زیر بحث رہا جب بیلغام کارپوریشن کے میڈکل افسر سے رابطہ کیا تو انہوں نے مریضوں کے نام بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا تینوں مریضوں کی جانچ ہوئی ہے اور انہیں کرونا نہیں ہے لہٰذا ان پر نظر رکھی ہوئی ہے وہی دوسری اور حصور کے بزرگ کو کرونا ہونے کی بات کہی جاری ہے ایک بزرگ جس کی عمر 65 کے آس پاس ہے خاصی اور بخار سے متاثر ہو کر زیلہ اسپتال میں داکھل ہوئے لہٰذا اسے فوری طور پر ماسک گلاوز لگایا گیا اور جانچ کی گئی جب یہاں مریض کیرلا سے آیا ہے کہنے کے بعد تو اسپتال میں وہ ڈاکٹروں اور نرس کے ہوش ہی اڑ گئے حاصل نہیں ہوئے پر زیلہ میڈکل افسر کا کہنا ہے کہ بیلغام زیلہ میں ابھی بھی کوئی بھی کرونا کا مریض نہیں ہے پر کرونا نے سب طرف ہاں کار مچا رکھا ہوا ہے ہوتل چکن کا کاروبار تو پوری طرح سے تہس ہوتا نظر آ رہا ہے پولٹری کا کاروبار بلکل ٹھپ ہو گیا ختم ہونے کی کار پر ہے بیلغام زیلہ رہباگ میں ایک پولٹری کے مارک نیتہ تقریباً پچیس ہزار سے بھی زیاد مرگیوں کو مفت میں تقسیم کیا مفت میں ہی کیوں نہ ایسا پولٹری مالک سداشیو ڈیچنگے کا کہنا ہے کئی پولٹری مالک بھیق مانگنے کی کگار پر پہنچ چکے ہیں کرونا وائرس نے پولٹری کاروباریوں کو کروڑوں کا نقصان پہنچا آخر کیا وہاں کئی کرونا وائرس اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک بتایا جا رہا ہے کیا یہاں ساجش کا حصہ تو نہیں ہے یہاں بھی سمجھنے کی کوشش جاری ہے جہاں تک بھارت کی بات ہے اب تک صرف یہ کہیں موت ہوئے جس کی تصدیق کرونا سے ہونے کی بات کہی جارہا ہے کل مریضوں کی تعداد ستر کے قریب ہے گولورگاہ میں جن کا انتقال ہوا ان کی عمر بھی تقریباً اسی کے قریب ہے کیا کوئی مریض عمر ترازی سے انتقال کر جائے یا دوسری بیماریوں سے بھی موت ہو جائے تو اسے بھی کرونا وائرس کے پسے منظر میں لینا کیا سہی ہے آخر کرونا وائرس ہے کیا کرونا وائرس کئی وائرسس کا مجموعہ ہے جو سیدھے آپ کی سانسوں پر حملہ کرتا ہے جس سے آپ کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ وائرس چائنہ میں اتنا فیل گیا ہے کہ انسان کھڑے کھڑے مر جاتا ہے کرونا لفظ لیٹین ورڈ کراؤن سے لیا گیا ہے کیونکہ یہ وائرس دکھنے میں کراؤن یعنی ایک تاج کی طرح دکھتا ہے یا زیادہ تر خانسنے یا چھینکنے سے فیلتا ہے اسے لے کر یہاں اکثر لوگ ماسک لگا کر گھومتے نظر آتے ہیں لیکن چائنہ حکومت کا کہنا ہے اصل میں یہاں سام سے پھیلا ہے جو بعد میں انسانوں کے ذریعے پھیلنے لگا کہا یہاں بھی جا رہا ہے کہ ایک ساجش کے ساتھ اسے پھیلایا گیا ہے کیونکہ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے 2015 میں ہی کرونا وائرس کا پیٹنٹ ہے اس کی دوا کا ایجاد کیا گیا تھا زائر وائرس آنے سے پہلے ہی دوا کا ایجاد یہاں بھی ایک شک کے دائرے میں آتا ہے کیونکہ کتنے ملکوں میں یہاں وائرس پھیلے گا اس کا بھی انداز اس وقت نکالا گیا تھا جب اس کی دوا کا بھی ایجاد کیا گیا تھا اس کا مطلب یہاں بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ بیماری جان بجھ کر تو فائلائی نہیں گئی اب بھارت یہ بات کرتے ہیں ویسے بھی بھارت میں ہندو مسلم کا کرونا وائرس پہلے ہی فائلہ ہوا تھا اقتدار پر فائز حکومت کورونا کا بھی فائدہ اٹھانے سے نہیں چکتی لہٰذا موبائل فون کی رنگ ٹون سے لے کر ٹی وی سکرین تک کورونا وائرس ہی فہلا نظر آتا ہے تقریباً ایک سو پچیس کروڑ کی آبادی میں صرف ایک آدمی کی موت ہوئی ہے جبکہ مودی شاہ فلال سوالوں کے گیرے میں جو سینکڑوں لوگوں کی موت دہلی فساد میں ہوئی ہے صرف مصطفہ باد قبرستان میں تیس نئی قبرے خودی گئی ہے آج بھی نالوں سے لاشیں نکالی جاری ہے بھارت کی معیشت یعنی عرط بیوستہ کو پہلے سے ہی کرونا ہوا تھا جو وہ کومہ میں پہنچ چکے تھے اب اس کے آڑ میں ناکامی چھپانے کی کوشش کی جاری ہے یس بین کو چھونا اسی کے آڑ میں لگایا گیا ہے حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے صبح سے شام تک کورونا وائرس کا ڈر دکھا کر اصل ناکامیوں کو بھی چھپایا جا رہا ہے عوام یہاں کے حکومت سے سوال نہ پوچھے اس لئے کورونا کو حد سے زیادہ پیش کرنے کی موڈی شاہ کی ساجش تو نہیں ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے ویسے تو دیش میں اندبکتوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں تو گوبر اور مطر سے دوائیاں بنائی جاتی ہے سمجھت پاترہ نے تو گوبر کو کوہی نور سے بھی مہنگا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی تو مالے گاہ ومدھماکوں کی مجلیم اور بھوپال سنسد بستاندوی پرگیسنگ تھاکور نے کہا تھا کہ کینسر کی بیماری گوبر اور مطر سے جاتی ہے جس پر ڈاکٹروں نے گرد کہا تھا ایک بار پھر کورونا کے لیے گوبر اور مطر دوائی سابت کرنے کی کوشش بھکتوں کی جانب سے کی جا رہی ہے پر ان کے اندبکتی پر نہ دنیا ہستی ہے بلکہ دیش کی بدنامی بھی ہوتی ہے پر آج کل انہیں راشترو وادیوں کا چرچہ ہے جو دیش کی گریمہ کو کلنکیز کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ